السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مونگ بلاو جو کہ بہت لائٹ اور ہیلڈی میل ہے تو آئیں دیکھ لیں اس کے لئے کیا کیا انگیڈینس چاہیے ہوں گے اس کے لئے ہم نے آدھا کلو سیلہ چاول لی ہے ان کو ہم دو گھنٹے کے لئے بگو دیں گے ایک کپ ہم نے اس میں مونگ لی ہے ان کو ہم لوگ انہیں بوائل کر لینا ہے دو ٹاماتر لی ہے ان کو ہم لوگ گرائنڈ کر لیں گے ہاف کپ اس میں ہم لوگ گھی یوز کریں گے اس کے ساتھ اس میں ہم نے ایک پیاز لی ہے اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے تین سے چار ادھا اس میں ہم لوگ ہری میرش یوز کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ گرم مسالہ یوز کریں گے تھری ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ نمک یوز کریں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں دو گھنٹے گزر گئے ہیں ہم نے چاولوں کو بھگو دیا تھا مون کو بھی ہم نے بوائل کر لیا ہے بیس منٹ کے لیے تو چلے آئیں اب اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگ کو مل جائے گی پیاس کو ہم لوگ انہیں لائٹ براؤن کرنا ہے پیاس لائٹ براؤن اپ ہو گیا ہے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ لیسن ڈال دیں گے لیسن کو بھی ہم لوگ انہیں بھون لینا ہے لیسن ہمارا دیکھیں بھون چکا ہے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ گرائنڈ کیے ویڈیو ٹھماتر ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں ساتھ ہی اس میں ہم لوگ اپ نمک بھی ڈال دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں ٹھماتر کو ہم لوگوں نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے ٹھماتر دیکھیں ہمارے بھون چکے ہیں ہم لوگ اس میں گی اوز کریں آئل ہم لوگ اس میں یوز نہیں کریں آپ لوگ کی چوائس ہے اگر آپ لوگ آئل یوز کرنا چاہیں تو آئل بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ہم لوگ یخنی کے لیے چار گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یخنی کو دیکھیں ہم بال آ چکے ہیں اب ساتھ ہی اس میں ہم لوگ چاول ڈال دیں گے جن کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور ساتھ ہی بوائل کیے وے مونگ بھی ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے مکس کرنے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ہری میرج بھی ڈال دیں گے چاولوں میں اتنا پانی ہو کہ چاول اس میں ایک انچ تک ڈپ ہوئے مونگ اب ساتھ ہی اس میں ہم لوگ گرم مسالہ ڈال دیں گے ساری طرف آپ نے کر کے ڈال دینا ہے اور بلکل ہلکا سا مکس کر دیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پچیس منٹ کے لیے اور آپ کے پاس کوئی بھی بھاری چیزوں آپ اس کے اوپر رکھ دیں پچیس منٹ گزر چکے ہیں ہم لوگ چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے چاول تیار ہو گئے ہیں خوشکو بھی بہت زبردست سے آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست سے کھلے کھلے چاول اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ زبردست سا مونگ پلاو اب ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں گھر میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں مجھے کومنٹس میں میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ